سر کیا آج کا ایجنڈا رہے گا اور کب تک آپ لوگ اڑے رہیں گے کیونکہ بار بار سرکار کے طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو مکھ مانگ تھی وہ مان لی گئی ہے اور دوسری پہ گھر کون کر رہا ہے ہم نے کہا کہ سرکار بیٹھ کے باتچیت تو کر لو مقدموں کو لے کر جائیں گے کہ ہم گھر واپسی جو ساڑھے ساتھ سو کسان صحیح د ہوگے ان کے پریور میں کیا بتائیں گے سرکار بیٹھ کے باتچیت کریں یہ کہا ہے ہم نے بھلا ہم مقدمے بھی جیب میں لے کر جائیں گے ان پریوروں کی سہادت بھی لے کر جائیں گے ارے باتچیت تو کرو گے بیٹھ کے ایم ایس بھی ہے یہ ہیں دوسری چیزیں ہیں یا کہہ دیا سرکار ریڈیو سے گھو سنا ہوگی کسان چل جائے گا ایسے کسان نہیں جائے گا بیٹھ کے سرکار ٹیبل پہ باتچیت کریں اس کو ایک پلیٹ فرم پہ لے کر آئیں ہمارے تو سب لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ مورچے پہ جا رہے ہیں اور ڈیسائیڈ یہ ہے کہ سرکار اب اس کو بیٹھ کے باتچیت کریں جو اہر مسئلے رہ رہے ہیں اس پہ باتچیت کریں بھی کب تک شو لوں گے کیا کیا چیز ہوگی ایک آگے تک کے لیے ایک گائیڈ لائن بن جائے کہ اس کی دو مہینے میں پھیر میٹری ہوگی تین میں ہوگی تو ایک اس کو لے کر تو آوگے نی ٹیبل پہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہا پنچائیت بھی ہوگا ورس گارڈ بھی منائیں گے اور پھر سنسط کے طرف بھی آپ لوگ روک کریں گے 29 تاریخ تک کے جو ہمارے پروگرام لگے ہوئے ہیں وہ ہم نے لگا رکھے ہیں بھی بیٹھ کے سی بیچ میں باتچیت شروع کرلو آپ تو ابھی تک سرکار کے طرف سے کوئی باتچیت نہیں ہوگی ابھی کوئی باتچیت کا وہ نہیں ہے کوئی بیچ کا راستہ ایسا ہے کہ MSP پہ بھی بات بن جائے اور سرکار کارون بھی واپس لے لیں تو کریں بات تو کریں شروع جب بھی تو بتاویں کس کو دیوارو کو بتاویں ان کو میں کس کو بتاؤویں بتاؤں بتانا تو سرکار کوئی پڑھا گا سرکار ملے کی تو بتائیں گے تو یہ راکس چکے تو انہوں نے صاف طور پر کہا کہ سرکار کے طرف سے ابھی کوئی نمائندگی نہیں کی گئی ہے کوئی آیا نہیں باتچیت کرنے کے لیے کسان اپنی بات رکھے تو کہاں رکھے سرکار پردان منتری نے اعلان تو کر دیا لیکن کوئی باتچیت نہیں ہو پا رہی ہے موسیقی هیا موسیقی موسیقی موسیقی